دوستو آخر انکیتہ لکھنڈے کے ساتھ منارہ چوپڑا نے پورے کے پورے ہندوستان کے سامنے نیشنل ٹیلی ویزن پر آخر ایسی کونسی گھٹیا حرکت کر دی ہے جس کے بعد انکیتہ لکھنڈے یہ کہہ رہی ہے کہ آخر یہ لڑکی پورے ہندوستان کے سامنے اتنے بڑے چینل پر میرے ساتھ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ اسی بات کو لے کر جو بات یہاں پر نیشنل ٹیلی ویزن پر انکیتہ لکھنڈے کو لکھر منارہ چوپڑا نے بولی ہے اس کے بعد انکیتہ لکھنڈے تو پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آخر وہ اب کرے تو کیا کرے لیکن دوستو آخر ایسا کیا کہا ہے منارہ چوپڑا نے ایسی کونسی بات بولی ہے انکیتہ لکھنڈے کے لیے جس کے بعد انکیتہ کا اتنا برا حال ہو گیا ہے گسے سے چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ میگوز 17 سے جڑی ہوئی ہے لیٹر شہر پوری اسے پوری اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیہاں دوستو جرس اللہ آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوز کے اس ہفتے ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ کے بعد یہاں پر سلمان کھان کے دونوں بھائی ارباز کھان اور ساتھ سوائل کھان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پر گھر میں آتے ہی منارہ چوپڑا سے ایک بہت بڑا ٹاسک کروا دیا یہاں پر آپ کو تعدے کی منارہ چوپ منارہ چوپڑا سے یہ سوال پوچھا تو آگے سے منارہ چوپڑا نے یہاں پر بینا ڈرے ہوئے اور بینا ججکتے ہوئے سیدھے سیدھے کسی اور کا نہیں بلکہ انکیتہ لکھڑنے کا نام لے لیا منارہ چوپڑا نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے فیک وائف ہے یہ یہاں پر کچھ اور ہے اور اصلی والے یعنی اپنے گھر میں کچھ اور ہے یہاں پر ویگوہ 17 کے گھر میں یہ آئے ہوئی ہے یہاں کا رنگ روپ کچھ اور ہے اور اس کا اصلی والے گھر میں کچھ اور ہے اور یہ بات سن کر یہاں پر انکیتہ لکھنڈے بہت حیران ہو جاتی ہے اور منارہ چوپڑا سے یہ سوال کچھ تھی ہے کہ آخر تو نیشنل ٹیلیویزن پر مجھے یہ بول کہہ رہی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ زبرزر لڑائی شروع ہو جاتی ہے میں اتنا ہی والدوستو آپ پر کراتا ہے کہ کیا انکیتہ سچ مچ فیک وائف ہے یا پھر نہیں آپ میرے کمنٹ باکس مجھول لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں موسیقی